اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل شریعت چینل پر آن لائن اسلامک ٹیسٹ کا سلسلہ جاری ہے سیزن ٹو کا یہ چوتھا ٹیسٹ ہے اور ہر سیزن میں دس ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں زیادہ یعنی سب سے زیادہ نمبر لانے والے وینرز کو انعام دیا جاتا ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میل وینرز اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فی میل وینر کو یہ ٹیسٹ کیسے دینا ہے کون دے سکتا ہے کیا پروسیز ہے یہ سب چیزیں اس ویڈیو کے اینڈ میں بتائی جائے گی تو آپ اس کو مکمل پہلے آخر تک سن لیجیے اس کے بعد آپ کے سارے سوال کے جواب جو ہے وہ مل جائیں گے سیزن ٹو کے فورت ٹیسٹ میں پوچھے گئے سوال کے جوابات اس طرح سے ہیں سوال تھا کہ مرد کو ہاتھ پاؤں کمر یعنی پیٹھو پر بال ہوں تو کیا اسے صاف کرنا ہو یعنی بال ہوں تو اسے ہٹانا صاف کرنا کیسا ہے اس کا صحیح جواب تھا جائز ہے اگلا سوال تھا شہوت کے ساتھ مزی نکلے تو غسل فرض ہو جاتا ہے اس کا جواب تھا نہیں اگر مزی نکلے تو غسل فرض نہیں ہوتا اس پہ ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے زیادہ جانکاری کے لیے یوٹیوب پر وہ ویڈیو دیکھیں سکندر وارسی اباؤٹ منی مزی یہ ٹائپ کریں گے یوٹیوب پر آپ کو ساری تفصیلی ویڈیو مل جائے گی اور نوجوانوں کے لیے بہت ہی زبردست اور کام کی ویڈیو ہے اگلا سوال تھا عورت کے آگے کے مقام سے یعنی شرمگاہ سے ہوا خارج ہو تو کیا وضوع ٹوٹ جائے گا اس کا جواب ہے نہیں اور عورت کے آگے کے مقام سے بھی ہوا خارج ہوتی ہے لیکن اس سے وضوع نہیں ٹوٹتا ہاں اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کا آگے اور پیچھے کا مقام فٹ کر ایک ہو گیا بیچ کی پرت جو جھلی ہے وہ پھٹ گئی تو پھر احتیاد میں وضوع کر لینا چاہیے اگلا سوال تھا مچھر نے خون چوسا تو وضوع ٹوٹ جائے گا اس کا جواب تھا نہیں اگر مچھر خون چوس لے تو اس سے وضوع نہیں ٹوٹتا اگلا سوال تھا کان کے اندر کا دانہ پھوٹا اور خون بے کر اندر ہی رہا تو وضوع ٹوٹے گا یا جائے گا یعنی وضوع رہے گا یا جائے گا اس کا جواب تھا وضوع رہے گا کیونکہ وضوع خون بہنے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ خون بہ کر جسم کے ایسے حصے پر بہے کہ جو چیز وضوع اور غسل میں دھونا فرض ہے اگر وہاں خون بہتا ہے تو ہی وضوع ٹوٹتا ہے اور کان کا اندرونی حصہ نہ وضوع میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں دھونا فرض ہے اس لیے اس صورت میں وضوع نہیں ٹوٹے گا تو لہٰذا خون بہنا بھی ضروری ہے وضوع کے ٹوٹنے کے لیے اور ایسی جگہ پر بھی بہنا ضروری ہے جو چیز وضوع غسل میں دھوئی جاتی ہو اب کیونکہ اوپری باہری پورا جسم پہ کہیں بھی چوٹ لگے اور خون بہتا ہے تو وضوع ٹوٹ جائے گا کیونکہ جو غسل کا تیسرا فرض ہے وہ پورا جسم لیکن اگر کان یا آنکھ کے اندر کا دانہ پوٹا اور اندر ہی رہا تو پھر وضوع میں نہیں ٹوٹتا ورنہ عموماً جو ہے وہ ٹوٹ ہی جاتا ہے اگر ہاتھ پیر پاؤں کہیں بھی کمر پیٹ پہ لگے چوٹ تو وہ وضوع میں نہیں تو غسل میں دھونا ضروری ہوتا ہے تو جو چیز وضوع غسل دونوں میں سے کسی میں بھی دھونا ضروری ہے تو وہ توڑ دے گا یعنی وہاں پہ بہتا ہوا خون وضوع کو توڑ دے گا اگلا سوال تھا یہ یاد نہ ہو کہ کوئی یعنی یہ یاد ہے کہ کوئی پارٹ وضوع میں دھونے سے رہ گیا تھا لیکن یہ یاد نہیں کہ کون سا پارٹ تو اس صورت میں الٹا پاؤں دھو لینا چاہیے اس کا جواب تھا الٹا پاؤں دھو لینا چاہیے اگلا سوال تھا سوتے وقت رال مو سے نکلے یعنی سوتے وقت بعض لوگوں کے مو سے رال نکلتی ہے تو اس کا حکم ہے کہ وہ پاک ہے یعنی اس کا جواب تھا پاک اگرچہ پیٹ سے نکلے تب بھی اگلا سوال تھا عورت کو سجدے میں پاؤں کی تین انگلی لگانا واجب ہے اس کا جواب تھا غلط یعنی واجب نہیں ہے شاید یہ سوال ریپیٹڈ ہے پہلے بھی آ چکا ہوگا اگلا سوال تھا غسل میں گٹو تک تین بار ہاتھ دھونا اس کا صحیح جواب تھا سنت یعنی غسل میں گٹو تک تین بار ہاتھ دھونا یہ سنت ہے اگلا سوال تھا عورت ہمبستری اور حیز دونوں سے فارغ ہو تو کتنے غسل کرے یعنی ہمبستری سے بھی فارغ ہوئی اور حیز اس کو آ گیا اب حیز سے بھی فارغ ہوئی تو ہمبستری اور حیز دونوں سے پاک ہونے کے بعد کتنے غسل کرے گی اس کا صحیح جواب تھا ایک یعنی کتنی بھی نجاست ہو ایک ہی غسل سب کے لئے کافی ہے بعض لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمبستری کا غسل الگ ہوگا اور حیز کا غسل الگ ہوگا تو یہ سوال اور ان کی جوابات تھے جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یوٹیوب پہ سرج کریں مسائل شریعت آن لائن ٹیسٹ رول تو آپ ایک رول ریگولیشن کی ویڈیو دیکھیں گے مسائل شریعت پر آن لائن ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے کیا پروسز ہے کون پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اور اس کے سوا آپ پلیلسٹ دیکھ سکتے ہیں چینل پر پلیلسٹ موجود ہے آن لائن اسلامی ٹیسٹ اس پلیلسٹ میں بھی رول ریگولیشن کی ویڈیو ہے ورنہ آپ یوٹیوب پہ ٹائپ کریں سکندر وارسی آن لائن ٹیسٹ رول تو آپ کو وہ رول کی ویڈیو بھی آسانی سے مل جائے گی آپ اسے دیکھ لیں کس طرح ٹیسٹ ہوتے ہیں ویسے ہر سٹڈے یعنی ہفتے کی رات نو بچ کے پچاس منٹ پہ انڈیا کے ٹائم کے مطابق آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے اسی وقت اس ٹیسٹ پیج کو اوپن کریں وہ ٹیسٹ پیج اس وقت کے علاوہ اوپن نہیں ہوگا شو نہیں ہوگا ٹیسٹ ٹائم پر ہی اوٹومیٹک نو بچ کے پچاس منٹ پہ وہ پیج شو ہوگا ریفریش کریں اپنی ڈیٹیل اسی وقت بھریں یعنی ٹیسٹ والے وقت ہی ڈیٹیل بھی بھری جائے گی نام نمبر وغیرہ جو بھی اس میں پوچھا جائے اور اسی پیج میں ہاتھوہ سوال اور جواب دیے جائیں گے اور ہینڈ ٹو ہینڈ ٹیسٹ کو سبمٹ کریں اس سے پہلے وہ پیج شو نہیں ہوگا لہذا ٹائم پر ہی اوپن کریں ٹیسٹ دینے کی سائیڈ ہے ٹیسٹ ڈوٹ اس ایم ایس وارسی ڈوٹ کوم نو بچ کے پچاس منٹ پہ اس پیج کو وزیٹ کریں اور نو بچ کے پچاس منٹ ہوتے ہی ریفریش کریں تو آپ کو کوشن پیپر شو ہونے لگے گا پتھر بے حسن آلے پرنوار پرنوار بنایا